اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے ایویپوریشن اور ایویپوریشن پر ایفیکٹ کرنے والے فیکٹرز تو ایویپوریشن بیٹا جی کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کنٹینر ہے اور اس کنٹینر کے اندر بیٹا جی کیا ہے اس کنٹینر کے اندر لیکویڈ ہے اس کنٹینر کے اندر کیا ہے لیکویڈ ہے یہ ہمارے پاس کوئی لیکویڈ ہے لیکویڈ کے اندر مالیکیوز بیٹا جی کانٹینیولی کیا کر رہے ہیں موو کر رہے ہیں یہ مالیکیوز ہے دے آر موووینگ کانٹینیولی کوئی بچہ بتائے گا کہ لیکویڈ کے مالیکیوز کون سی موشن شو کرتے ہیں ٹرانسلیشن ٹھیک ہو گیا اب ان مالیکیوز کے درمیان جو انرڈی ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹڈ نہیں ہے ٹھیک ہے ان مالیکیوز کی جو انرڈی ہے یہ ناٹ ایکولی ڈسٹریبیوٹڈ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مالیکیوز کی انرڈی بہت زیادہ ہوگی کچھ مالیکیوز کی انرڈی بہت کم ہوگی کچھ کی انرڈی موڈ ریٹ ہوگی ٹھیک ہے تو جن مالیکیوز کی انرڈی بیٹے بہت زیادہ ہوگی ان کی سپیڈ بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ انرڈی کی بیس پر تین طرح کے مالیکیوز ہیں کون کون سے مالیکیوز ہے نمبر ون ہائی سپیڈ یا ہائی انرجی والے مالیکیوز نمبر ٹو بیٹا جی موڈ ریٹ انرجی والے مالیکیوز اور لو انرجی والے مالیکیوز تین طرح کے مالیکیوز جن مالیکیوز کی انرجی زیادہ ہوگی ان کی سپیڈ بھی بیٹا جی کیا ہوگی زیادہ ہوگی ہائی انرجی والے مالیکیوز کی سپیڈ بھی کیا ہوگی ہائی ہوگی ٹھیک ہے کہتا ہے کہ اگر کوئی ہائی انرجی مالیکیول لیکوڈ کی سرفیس کے نزدیک آتا ہے تو وہ بیٹا جی مالیکیول یہاں سے کیا کر جائے گا اسکیپ کر جائے گا مالیکیول یہاں سے کیا کر جائے گا اسکیپ کر جائے گا لیکوڈ کی سرفیس سے یہ اسکیپنگ بیٹا جی کہاں سے ہو رہی ہے سرفیس آف لیکوڈ سے تو یہ مالیکیوز بیٹا جی یہاں پہ اسکیپ کر گیا اب جو اسکیپ شدہ مالیکیوز ہے وہ کس فارم میں بیٹا جی ویپرز کی فارم میں ہے کس فارم میں ہے ویپرز کی فارم میں ہے تو یہ جو کسی لیکوڈ کی ویپرز میں سپونٹینیس چینج ہے اسے آپ بیٹا جی کیا بولتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں آپ ایویپوریشن یہ ایویپوریشن کا فینومینا ہے کیا بیٹے تو آپ بتائیں گے ایویپوریشن کیا ہے سپونٹینیس چینج آف لیکوڈ انٹو ویپرز is called as ایویپوریشن کلیر ہو گیا اب بیٹا جی یہاں پہ ہم اس کی پروپرٹیز لکھ لیتے ہیں ایویپوریشن ایک سپونٹینیس پروسیز ہے ایویپوریشن بیٹا جی کیا ہے ایک سپونٹینیس پروسیز ہے سپونٹینیس پروسیز ہے سپونٹینیس پروسیز کون سا ہوتا ہے ایسا پروسیز جو نیچرل ہو آٹومیٹک ہو خود بخود ہو اسے اب کیا بولتے ہیں بیٹا جی سپونٹینیس پروسیز اب مجھے یہاں بھی بتائیں کہ یہ لیکوڈ ویپرز میں کنورٹ ہو رہا ہے یہ فیزیکل چینج ہے یا کیمیکل چینج ہے فیزیکل چینج ہے یہاں پہ صرف سٹیٹ میں چینج آ رہا ہے تو لیکوڈ کا ویپرز میں کنورٹ ہونا یہ ایک فیزیکل چینج ہے تو ہم بتائیں گے کہ ایویپوریشن ایک فیزیکل فینومینہ ہے کیا ہے بیٹا یہ ایک فیزیکل فینومینہ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ایویپوریشن بیٹا جی لیکوڈ کے اندر ہو رہی ہے یا لیکوڈ کی سرفیس پہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایویپوریشن سرفیس فینومینہ ہے سرفیس کے اوپر ہونے والا کیا ہے پروسیز ہے تو یہ بھی اس کی کریکٹوریسٹری کے بیٹا یہ ایک سرفیس فینومینہ ہے ٹھیک ہے بیٹے اس کے بعد یہاں پہ جو موسٹ ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ ایویپوریشن کازیز کولنگ ایویپوریشن بیٹا جی کیا کاز کرتا ہے کولنگ کاز کرتا ہے یہ شارٹ کوسٹن بھی پوچھے جاتا ہے کہ ایویپوریشن ایویپوریشن کازیز کولنگ یہ ایمپورٹنٹ بیٹا جی شارٹ کوسٹن ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ریزننگ کوسٹن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ جسٹریفائی کریں ایویپوریشن کولنگ کاز کرتا ہے تو بیٹے یاد رکھئے گا ایویپوریشن کے دوران کیا ہو رہا ہے ہائی انرجی مالی کو یہاں سے اسکیپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہائی انرجی مالی کیولز اسکیپ کر رہے ہیں ہائی انرجی مالی کیولز اسکیپ ٹھیک ہو گیا بیٹا جے جب ہائی انرجی مالی کیول یہاں سے اسکیپ کریں گے لیکوڈ میں سے پیچھے کون سے مالی کیول رہا جائیں گے لو انرجی مالیکیوز لیفٹ لو انرجی مالیکیوز لیفٹ ان لیکوڈ ٹھیک ہو گئے بیٹا جی اب آپ نے پڑھا تھا کہ کائنائٹک نرجی آف مالیکیوز is ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایبسلیوٹ ٹمپریچر پڑھا تھا کہ جو کائنائٹک نرجی ہوتی ہے مالیکیوز کی وہ ایبسلیوٹ ٹمپریچر کے کیا ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لو انرجی مالیکیوز لیکوڈ میں رہ جائیں گے تو لیکوڈ کا ٹمپریچر بھی بیٹا جی کیا ہو جائے گا کام ہو جائے گا ایسے ہی نا بیٹا ہائی انرجی مالیکیوز تو اسکیپ کر گے لو انرجی مالیکیوز لیکوڈ کے اندر رہ گے تو لیکوڈ کا ٹمپریچر کیا کرے گا ڈیکریز ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ بات آپ لکھیں گے کہ یہاں پہ کیا ہوگا ٹمپریچر آف لیکوڈ کیا ہو جائے گا بیٹا جی فال کر جائے گا صحیح ہو گیا اب ہمیں پتا ہے کہ ہیٹ ایسی انرجی ہے جو دو بوڈیز کے ٹمپریچر کے ڈیفرنس کی وجہ سے ٹریول کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بیٹا جی جب لیکوڈ کا ٹمپریچر فال کرے گا تو سراؤنڈنگ ٹمپریچر تو فال نہیں کیا سراؤنڈنگ سے کیا ہوگا ہیٹ ٹریول کرنا شروع گا دے کدھر بیٹا ہے لیکوڈ کے اندر صحیح ہے اس کا مطلب ہے لیکوڈ کیا کرنا شروع کر دے گا ہیٹ ایب ازوب تو ہیٹ کی ابزوبشن کا فینومینا کون سا ہوتا ہے بیٹا جی اینڈو تھرمیک پروسیس بات کی سمجھ لگی نا تو یہاں پہ آپ بتائیں گے کہ جو ہیٹ ہے اس کو میں کیوں سے ہیٹ کرتا ہوں یہ سراؤنڈنگ سے بیٹا جی کس میں آنا شروع ہو جائے گی لیکوڈ میں آنا شروع ہو جائے گی لیکوڈ ہیٹ ایبزوب کرے گا مالیکیوز دوبارہ پھر اس انرجی کو ایبزوب کریں گے پھر دوبارہ پھر کیا ہائی انرجی مالیکیوز کی تعداد بڑھ جائے گی وہ وہاں سے کیا کر جائیں گے اسکیپ کر جائیں گے تو یہ اسکیپ ہونے والا فینومینا ہے یہ کونٹینیولی سپونٹینیسلی کیا ہوتا بیٹا پروسیڈ کرتا جائے گا سراؤنڈنگ سے ہیٹ جو ہے وہ سسٹم میں آتی جائے گی تو جب سراؤنڈنگ سے سسٹم میں ہیٹ آئے گی سراؤنڈنگ سے لیکوڈ میں ہیٹ آئے گی تو سراؤنڈنگ کا ٹمپریچر کیا ہونا شروع ہو جائے گا کم ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ایویپوریشن ایٹ سیلف ایک انڈو تھرمی پروسیز ہے لیکن یہ سراؤنڈنگ میں کیا کاز کر رہا ہے کولنگ کاز کر رہا ہے بات کی سمجھ لگی نا بیٹے تو یہاں پہ آپ لکھ لیں کہ ایویپوریشن کیا ہے بیٹا جی ایک انڈو تھرمی پروسیز ہے ایٹیز اے انڈو تھرمی پروسیز ٹھیک ہے نا اب یہاں پر بیٹا جی کیا ہے ہیٹ ایبزورب ہونے کی وجہ سے ایویپوریشن سراؤنڈنگ میں کیا کاز کرے گا کولنگ کاز کرے گا اب بیٹا دیکھیں جب ایویپوریشن ہوگی تو ٹمپریچر کس کس کا فال کرے گا سسٹم کا یا سراؤنڈنگ کا سراؤنڈنگ کا بھی فال کر رہا ہے اور سسٹم کا بھی فال کر رہا ہے سسٹم کا ٹمپریچر کیوں فال کر رہا ہے بیٹا جی وہ ہائی انرجی مالیکیوز کیا کرتے جا رہے ہیں اسکیپ کرتے جا رہے ہیں تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب ایویپوریشن ہوتی ہے تو ٹمپریچر بیٹا جی کس کس کا فال کرتا ہے لیکوڈ کا بھی فعل کرتا ہے اور سراؤنڈنگ کا بھی کرتا ہے سب بچوں کو یہ کلیر ہے تو اگر آپ سے شارٹ کو احسن پوچھا جائے کہ جسٹیفائی ایویپوریشن کازز کولنگ تو آپ بیٹا بھی بتائیں گے کہ ان لیکوڈ انرجی از ناٹ ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ امانگ دا مالیکیوز سم مالیکیوز موو ویری ریپرلی دیہیو ہائی انرجی اینڈ سم موو ویری سلولی they have a low energy when high energy molecule come at the surface of liquid it will escape from the liquid in the form of vapors this conversion of liquid into the vapor is called evaporation as high energy molecule escape from the liquid then what happened energy of system energy of liquid will fall temperature of liquid will fall in this way heat energy will travel from surrounding to liquid and more molecules get that energy and get high energy state these molecules start to escape again in this way heat continually move from surrounding to system in this way temperature of the surrounding will decrease بات کی سمجھ لگی نا اور سراؤنڈنگ میں بیٹا جی کیا ہوگا کولنگ فیل ہوگی ٹھیک ہے نا بیٹا اب کولنگ کا فینومینا کہا کہاں پہ ہو سکتا ہے کولنگ کا فینومینا بیٹا جی آفٹر بات ٹھیک ہے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ نہانے کے بعد بندہ جو ہے وہ کولنگ فیل کرتا ہے کیوں تو آپ کیا بتائیں گے کہ آفٹر بات بوڈی کے اوپر کیا ہے کہ لیکوڈ کی سرفیس جو ہے وہ کولیکٹ ہو جاتی ہے گیدر ہو جاتی ہے تو جب وہ مالی کیوز لیکوڈ کے جو بوڈی کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں وہ بوڈی سے ہیٹ اینرڈی ابزورب کر کے اسکیپ کریں گے تو بوڈی بیٹا جی کیا فیل کرے گی کولنگ فیل کرے گی کیونکہ بوڈی کی ہیٹ کیا ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے اسی طرح بیٹا جی جو ارثن ویرز ہیں ارثن ویرز مٹی کے برتن ان کے اندر وارٹر جو ہے وہ زیادہ تھنڈا ہو جاتا ہے اس کی ریزن کیا ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وارٹر ان ارثن ویرز بکم کول وائل تو آپ بتائیں گے کہ ارثن ویرز کے اندر بیٹا جی کیا ہے چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں ہولز ہوتے ہیں وہاں سے وارٹر مسلسل کیا کر رہا ہوتا ہے ایویپوریٹ کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے برتن کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کا ٹمپریچر فال کر جاتا ہے اور وہ سراؤنڈنگ کے ٹمپریچر سے اس کا ٹمپریچر کم ہونے کی وجہ سے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو یاد رہے گا بیٹا جی اب لاس پوائنٹ بیٹا جی یاد رکھیے گا کہ ایویپوریشن ایسا فینومینا ہے جو ہر ٹمپریچر پر ہوتا ہے مالیکل کبھی بھی سٹیشنری نہیں ہوتے کچھ نہ کچھ مالیکل کی انرجی تو آئی ہوگی تو یہ پوائنٹ بیٹا لکھ لیں کہ ایویپوریشن ایسا فینومینا ہے جو ہر ٹمپریچر پر پروسیڈ کرتا ہے اکرز ایٹ ایٹ آل ٹمپریچرز ٹھیک ہو گیا بیٹا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایویپوریشن کے اوپر کون سے فیکٹرز ایفیکٹ کرتے ہیں فیکٹرز ڈیٹ ایفیکٹ اون ایویپوریشن فیکٹرز افیکٹنگ ایویپوریشن تو سب سے پہلے بیٹا جی یاد رکھئے گا ٹمپریچر ٹمپریچرز جتنا انکریز کرتے جائیں گے مالیک یوز کی کائنائٹک نرجی اتنی بڑھتی جائے گی ان کی اسکیپنگ جو سٹرینٹھ ہے وہ بھی اتنی ہی زیادہ ہو جائے گی تو ایویپوریشن بھی کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی تو ٹمپریچرز کرنے سے ریٹ آف ایویپوریشن بیٹا جی کیا ہوگا انکریز ہوگا تو کیا ریلیشنشیپ ہے پھر یہاں پہ دوسرا بیٹا جی سرفیس ایریا سرفیس ایریا لیکوڈ کا سرفیس ایریا جتنا زیادہ ہوگا ریٹ آف ایویپوریشن بھی اتنا ہی اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ سرفیس پہ ہونے والا فینومنہ ہے جتنی سرفیس زیادہ ہوگی لیکوڈ کی اس کی ویپوریشن بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی تو یہاں پر بھی ریلیشن کیا بنتا ہے اس کے بعد بیٹا جی انٹر مالیکلر فورسز اب جس لیکوڈ میں مالیکلز کے درمیان اٹریکٹیف فورسز جتنی سٹرونگ ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے مالیکلز کو اسکیپ ہونے میں مشکل آئے گی کیونکہ مالیکلز آپس میں کیا ہیں وہ اٹریکشنز کر رہے ہیں تو جو یہاں سے اسکیپ ہونا چاہے گا اس کو پیچھے والا مالیکل اپنی درب کھینچ رہا ہے تو وہ اسکیپ نہیں ہو پائے گا ہیزی لی تو اس کا مطلب ہے کہ انٹر مالیکلر فورسز جتنی زیادہ ہوں گی ایویپوریشن اتنی ہی تو یہاں پہ پھر ریلیشن کیا ہے انورسلی پرپورشنی یہاں تک سب بچوں کو کلیر ہے ایویپوریشن میں سے آپ کو بیٹا جی شارڈ کوسٹن پیپر میں پوچھے جائیں گے پہلا شارڈ کوسٹن کے وٹیز ایویپوریشن ایویپوریشن کی آپ نے ڈیفینیشن بتانی ہے اس کے بعد بیٹا جی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کریکٹریسٹک لکھیں ایویپوریشن کی بتانا ہے آپ نے سپونٹینیس پروسیز ہے فیزیکل فینومینا ہے سرفیس فینومینا ہے اینڈو تھرمی پروسیز اور یہ ہر ٹمپریچر پہ ہونے والا فینومینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بیٹا جی جسٹیفائی کریں کہ ایویپوریشن ہے کہ اینڈو تھرمی پروسیز ہے تو جسٹیفائی کر لیں گے ہائی انرجی مالیکلو اسکیپ کریں گے سسٹم کا لیکوڈ کا ٹمپریچر کم ہو جائے گا سراؤنڈنگ سے ہیٹ کہاں پہ آئے گی لیکوڈ میں تو اس کا مطلب ہے کہ ایویپوریشن کا دوران لیکوڈ ہیٹ ابزورب کر رہا ہے لہذا یہ ایک انڈو تھرمی کا پروسیز اس کے بعد بیٹا جی یہ شارٹ کوئسن کہ ایویپوریشن کازیز کولنگ یہ کوئسن پوچھا جا سکتا ہے یا پھر وائے ایک پرسن فیل کولنگ آفٹر بات نہانے کے بعد کوئی بندہ جو ہے وہ کولنگ کیوں فیل کرتا ہے یا وائے ڈاز وارٹر بیکمز کول ان ارثن ویرز مٹی کے برتنوں میں جو پانی ہے وہ بیٹا جی کیا اردہ ڈھنڈا ہوجاتا ہے اس کی ریزن کیا ہے تو یہ ساری باتیں یہاں سے جو ہے شارٹ کوسن کے طور پر پوچھی جا سکتے ہیں یہاں سے بیٹا جی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ٹمپریچر کا سرفیس ایریا کا انٹر مالیکلور فورسز کا کیا ریلیشنشپ ہے ایویپوریشن سے مثال کے طور پر آپ سے کہا جاتا ہے کہ وارٹر ہے ٹین ڈگری پہ ٹونٹی پہ فیفٹی پہ نائنٹی پہ کس ٹمپریچر پر وارٹر کی ایویپوریشن زیادہ ہوگی جہاں پہ ٹمپریچر زیادہ ہوگی اسی طرح بیٹا جی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس وارٹر ہے اور پیٹرول ہے کس کا ریٹ آف ایویپوریشن زیادہ ہوگی اس کی وجہ کیا پیٹرول میں لندن ڈسپرشن فورسز ہیں ویک ہے وہ اور وارٹر میں کیا ہے ہائیڈروجن باننگ ہے سٹرونگ انٹر مالیکلور فورسز ہیں اوکی ہو گیا بیٹا جی اس کے بعد بیٹا جی نیکسٹ ہے ویپر پریشر ویپر پریشر ویپر پریشر ویپر پریشر کو سمجھنے کے لیے بیٹا جی ہم اسی طرح کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک کنٹینر ہے اور اس کنٹینر کے اندر بیٹا جی کیا ہے لیکوڈ ہے اس کنٹینر کے اندر کیا ہے یہ لیکوڈ کے مالیکیوز ہیں مالیکیوز کی بیٹا جی انرڈی کیا ہے ان ایکول ہے یعنی کہ کچھ مالیکیوز کی انرڈی بہت زیادہ ہے کچھ مالیکیوز کی انرڈی بہت کم ہے ٹھیک ہے جب ہائی انرڈی مالیکیول لیکوڈ کی سرفس پہ آئے گا تو وہ یہاں سے بیٹا جی کیا کر جائے گا اسکیپ کر جائے گا تو یہ لیکوڈ کا ویپرز میں کنورٹ ہونا بیٹا جی کیا ہے یہ یہ ایویپوریشن ہے یہ کیا ہے بیٹا جی ایویپوریشن یہ ہمارا لیکوڈ ہے کوئی بھی لیکوڈ ہو سکتا ہے اور یہ بیٹا جی کیا ہے ویپرز ہیں تو لیکوڈ کا ویپرز میں کنورٹ ہونا ایویپوریشن اوکی ہو گیا اب کہتے ہیں کہ اگر آپ لیکوڈ کی سرفس کو اوپر سے کلوز کر دیں تو پھر کیا ہوگا ایوی کلوز سرفس آف لیکوڈ یہ لیکوڈ کی سرفس کو آپ نے کلوز کر دیا اب مالیک یوز تو اسکیپ کر رہے ہیں لیکن وہ سرفس کے اوپر ہی کیا ہو گئے ہیں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ ایک سٹیج آئے گی جب کیا ہوگا کچھ مالیک یوز دوبارہ پھر لیکوڈ کی سرفس کے ساتھ سٹرائک کرنا شروع کر دیں گے یعنی کہ کچھ مالیک یوز کیا بیٹا جی لیکوڈ سے کنورٹ ہو رہے ہیں کس میں ویپرز میں اور کچھ مالیک یوز بیٹا جی ویپر سے دوبارہ کس میں کنورٹ ہو رہے ہیں لیکوڈ میں تو لیکوڈ کا ویپرز میں کنورٹ ہونا بیٹا جی اسے آپ کیا بولتے ہیں ایویپوریشن اور ویپرز کا دوبارہ پھر لیکوڈ میں کنورٹ ہونا کنڈنزیشن بہت کی سمجھ لیکی نا بیٹے ایویپوریشن کیا ہے کنورٹ آف لیکوڈ انٹو اور کنڈنزیشن کیا ہے بیٹا جی کنورٹ آف ویپرز انٹو لیکوڈ یہ یہ کیا ہے بیٹا ہی کنڈنزیشن ٹھیک ہو گیا کہتا ہے ایک سٹیج آئے گی جب کیا ہوگا ریٹ آف ایویپوریشن اور ریٹ آف کنڈنزیشن ٹھیکوڈ ہو جائیں گے اس ٹیٹ کو آپ بولتے ہیں my ڈائنا میک ٹی ایویپوریشن کیا ہے کہ وہ ولی سٹیج جس پر کیا عطا ہے کہ ریٹ اوف ایویپوریشن ریٹ آف ایویپوریشن ریٹ آف آف کنڈنزیشن پہ تو یہ والی سٹیٹ بیٹا دی کیا گلاتی ہے ڈائینامیک ایکویلیبریم ٹھیک ہو گیا تو اس سٹیٹ پر ڈائینامیک ایکویلیبریم پر جو ویپرز لیکویڈ کی سرفیس پہ پریشر لگائیں گے اسے آپ کیا بولیں گے ویپر پریشر یاد رہے گا اسے کیا بولیں گے ویپر پریشر تو اس کی بیٹا ڈیفنیشن آپ لکھیں گے تو کیا لکھیں گے کہ پریشر اگزرٹڈ بائے پریشر اگزرٹڈ بائے ویپرز آن سرفیس آف لیکویڈ ایٹ ڈائینامیک ڈائینامیک ایکویلیبریم پر ویپرز لیکویڈ کی سرفیس پہ جو پریشر لگاتے ہیں آپ اسے بیٹا جی کیا بولتے ہیں ویپر پریشر اس کے لیے بیٹا جی ایک سپیسیفک ورڈ بھی یوز کیا جاتا ہے سیچوریٹڈ ویپر پریشر تو کنفیوز نہیں ہونا اسے سیچوریٹڈ کیوں کہتے ہیں دیکھیں بیٹا جی کہ جیسے ہی آپ نے لیکویڈ کو کلوز کیا تو مالیک ایویڈ کرنا شروع ہو گئے ایک سٹیج آئے گی کہ جتنے مالیک یوز لیکویڈ سے ویپرز میں کنورٹ ہو رہے ہیں اتنے ہی مالیکی ویپر سے دوبارہ پھر یعنی کہ ایویپوریشن اور کنڈنزیشن کیا بیٹا جی ایکول ہو گئے ہیں تو آپ پھر کیا بتائیں گے کہ یہاں پہ ڈائینامیک ایکویلیبریم اسٹیبلش ہو گیا ہے جو ایٹموسفیر ہے لیکویڈ کے اوپر وہ سیچوریٹ ہو گیا ہے تب جو لیکویڈ جو ویپرز ہیں وہ بیٹا جی سرفیس کے اوپر لیکویڈ کی سرفیس پہ جو پریشن لگائیں گے اسے آپ کیا بولیں گے ویپر پریشن یا پھر کیا بولیں گے سیچوریٹر ویپر پریشن بات کی سمجھ لگی تو سیچوریٹر ویپر پریشن ہو یا پھر سیمپل ویپر پریشن اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی سیم ہی رہے گی اب یہاں پہ بیٹا ہی شارڈ پوچھا جاتا ہے کہ what is the difference between evaporation and condensation evaporation اور condensation میں کیا ڈیفرنس ہے تو یہاں میں بیٹا جی آپ ڈیفرنس بھی کر سکتے ہیں evaporation اور اس طرف بیٹا جی condensation два DJ evaporation بیٹا لیکویڈ کا ویپرز میں گناورٹ ہونا یہ evaporation pecoksale اٹھر جو kg egenپوریشن بیٹا جیCry ھینک ڈو 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 پروسیز ہے جبکہ بیٹا جی یہ کیا ہے ایگزو تھرمک پروسیز ہے مثال کے طور پہ برساد کے موسم میں جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد اگر دوپ نکل آئے تو زیادہ بیٹا جی کیا گرمی لگتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ کنڈنزیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ ہوا کے اندر جو ویپرز ہیں وہ آپس میں کیا ہو رہے ہوتے ہیں کنڈنزیشن کون کون سا فینومینا بیٹا جی ایگزو تھرمک ٹھیک ہو گئے بیٹا جی اب یہ دونوں جو ہے یہ فیزیکل فینومینا ہے دونوں سرفیس کے اوپر ڈیپینڈ کرنے والے فینومیناس ہیں میں جو ڈیفرینسیز ہیں ان میں یہ ہی ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ ویپر پریشر کے اوپر کون سے فیکٹرز ایفیکٹ کرتے ہیں کون سے فیکٹرز ایفیکٹر نہیں کرتے تو فیکٹرز دیکھیں بیٹا جی دو طرح کے فیکٹرز ہیں ایک جن کے اوپر ویپر پریشر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ایک جن پر ڈیپینڈ نہیں کرتا یعنی ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ کہ ویپر پریشر کن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور کن کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا تو جن پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ والے فیکٹریز کون سیاں بیٹا جی نمبر وان ٹمپریچر جتنا زیادہ کریں گے ویپر پریشر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا یاد رہے گا کیونکہ ٹمپریچر بڑھانے سے کیا ہوتا ہے بیٹا جی ایویپوریشن بڑھتی ہے ٹھیک ہے زیادہ ویپرز بنتے ہیں زیادہ ویپر پریشر ہوگا نمبر ڈو بیٹا جی انٹر مالیکلر فورسز جتنی زیادہ ہوں گی ویپر پریشر اتنا ہی کام ہوگا کیونکہ زیادہ انٹر مالیکلر فورسز ہونے کی وجہ سے زیادہ ویپر نہیں بنیں گے جب ویپر زیادہ نہیں بنیں گے تو ویپر پریشر بھی بیٹا جی کیا ہوگا کام ہوگا ٹھیک ہو گیا اسی طرح independent فیکٹر یاد رکھئے گا وولیم آف لیکوڈ وولیم آف لیکوڈ کے اوپر ویپر پریشر ڈپینڈ نہیں کرتا اسی طرح بیٹا جی اماؤنٹ آف لیکوڈ اماؤنٹ آف لیکوڈ کے اوپر بھی ویپر پریشر ڈپینڈ نہیں کرتا سرفیس ایریہ سرفیس ایریہ آف لیکوڈ اس پہ بھی ڈپینڈ نہیں کرتا آپ سوچتے ہوں گے کہ سرفیس ایریہ زیادہ ہے زیادہ ویپر پریشر ہوگی زیادہ ویپر پریشر ہونا چاہیے بیٹا بھی ویپر پریشر ایسی پروپٹی ہے ایسی فیزیکل کوانٹی ہے جو ہم ڈیٹرمن کرتے ہیں ڈائینامی کی ایکوڈی بریم پر سرفیس ایریہ اتنا زیادہ ہوگا جب تک ڈائینامی کی ایکوڈی بریم اسٹیبلش نہیں ہوگا آپ ویپر پریشر کو مہیر نہیں کر سکتے بات کی سمجھ لگی ہے تو جب ڈائینامی کی ایکوڈی بریم اسٹیبلش ہوگا تب ہی ہم کیا کریں گے ویپر پریشر کو مہیر کریں گے اس لیے یاد رکھئے گا کہ ویپر پریشر لیکوڈ کی اماؤنٹ پہ لیکوڈ کے والیم پہ اور بیٹا جی لیکوڈ کے سرفیس ایریہ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا یہ انٹی ٹیس کے پوائنٹ سے ان کو یاد رکھئے گا اب یہاں پہ لاسٹ بیٹا جی پوائنٹ ہے ایک کہ آپ کی بک میں یہ ایک اگزیمپل ہے آئیسو پینٹین آئسو پینٹین کے بات بڑھا جی کیا ہے ایتھائیل ایتھر آئیتھائیل ایتھر کے بات بڑھا جی کیا ہے کلورو فارم کلورو فارم کے پاس سی سی ایل فور اس کےب بات بڑھا جی ایتھان اول ہے اس کے بعد مرکری اور سب سے کم بٹھا جی کیا ہے گلیس ورول ہے یہ سارے پوائنٹ بڑھا جی آپ نے یاد رکھنے ہیں اس سیریز میں اوپر سے نیچے انٹرمالیکلور فورسز انکریز ہو رہی ہیں انٹرمالیکلور فورسز بیٹا جی کیا ہو رہی ہیں انٹرمالیکلور فورسز انکریز ہو رہی ہیں تو انٹرمالیکلور فورسز جتنی زیادہ ہوں گی ویپر پریشر بیٹا جی اتنا ہی کام ہوگا تو ان میں سب سے زیادہ ویپر پریشر کس کا ہے آئیسو پینٹین کا اس سے کم کس کا ہے ایتھائل ایتھر اس سے کم اس سے کم ایتھانول اور سب سے کم بیٹا جی مرکری اور پھر سب سے کم گلیسر ہوگا یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں سے ملٹیپل چویس کوسٹن بن سکتا ہے کہ بتائیں کس لیکوڈ کا ویپر پریشر سب سے زیادہ ہے یا کس لیکوڈ کا ویپر پریشر سب سے کم ہے یا کوئی چار آپ کو لیکوڈ گیون ہو سکتے ہیں وہ بتا سکتا ہے ان کا ڈیکریزنگ آرڈر بتائیں ویپر پریشر کا یا انکریزنگ آرڈر بتائیں ویپر پریشر کا تو کر لیں گے اب بیٹا جی یہاں سے آپ سے شارڈ کوسٹن کیا پوچھے جا سکتے ہیں ویپر پریشر ویٹیز ویپر پریشر یا ویٹیز سیچوریٹڈ ویپر پریشر ٹھیک ہے بیٹا دوسرا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈیفرینشی ایٹ ایویپوریشن اینڈ کنڈنزیشن ویٹیز ڈائینامک ایکویلیبریم اوکے اسی طرح بیٹا جی کہ کون سے فیکٹرز کے اوپر ویپر پریشر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سے فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے یہ پوائنٹس بیٹا جی آپ نے یاد رکھنے ہیں اور یہ لاسٹ ان میں سے آپ سے ملٹیپل چویس کویسٹن پوچھا جا سکتا ہے سب کو کلیر ہے